السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے ابھی رہی شروع کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا لیکن وہ کافی دنوں سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ مرنے والا ہے تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عالم ملکوت اور عالم ویہ اور عالم اروا کے بیچ میں ہر انسان کے لئے ملاکل رویا رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور وقت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کے طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں تب ہی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لئے اسے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر پر جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے سفر کا سامان اکھٹا کرتا ہے ویسے ہی اپنے برزک کا سامان اکھٹا کر لے تو وہ کہنے لگا یا علی اس خواب میں کیا منازع نظر آتے ہیں بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے رہتے تھے اور وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہو کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو اگر خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پریشان ہونے لگو تو سمجھ جانا یہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقائے جارے سمجھ کر دوسری لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ